چٹان صاحب یہ آپ نے کہا کہ ایک تو عدالتوں میں نظر آ رہا تھا کہ یہ سیاسی پارٹیوں کی طرح بن گئی ہے جو عدالت ہماری سپریم کورٹ اس کو ایسا نہیں بیہیو کرنا چاہیے تھا تو سیاسی پارٹیوں کو اور پارلیمنٹ کو بھی اپنے سارے مسائل مجوٹی مسائل جو وہ حل کر سکتے ہیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرنا چاہیے حفامت افیم سے حل کرنا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ آپس میں لڑ کر جا کے عدالت میں ہر مسئلے کو عدالت میں لے کر ج آتے ہیں آپ نے بھی تو نہیں روش بدلی اپنی جناب بلکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے یہ کوشش کیا ہے کہ سیاسی مسائل کو سیاسی اداروں کے اندر حل کریں اس کو عدالت میں نہیں لے جائے لیکن اگر عدالتی فریق بن جاتے ہیں اور ایک فریق سمجھتا ہے کہ مجھے پارلیمنٹ سے مجھے عوام سے وہ ریلیپ نہیں مل سکتا ہے جو ریلیپ مجھے سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ برخصی آپ نے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور پی ٹی آئی نے وئی کیا اور ان کو جو پہ زرائی ملی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کیسز آپ کو یاد ہے ہم اس میں بھی آپ کو زمانت دے رہے ہیں اگر کوئی کیس آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کو زمانت بوا اور اندہ اتنی اتنی دنوں تک آپ اگر کوئی نیا جرم کرے تو اس میں بھی آپ کو ہماری طرف سے زمانت مل گیا یہ طریقہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ ایک کیس آ جاتا ہے عدالت میں اور اس پہ نہ وہ کلاکہ بحث ہوا ہے نہ اس پہ کسی نے دلیل دیا ہے نہ کسی نے ثبوت دیا ہے اور میڈیا پہ باتیں شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس پیسلے کا پیسلہ کیا ہوگا اور پھر وہی پیسلہ سامنے آ جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ قاضی پائی صاحب کا اتنا مشکل ہے جیسے برباری کی موسم میں بغیر ایکسیجن کے کوئی کیٹھو کے پہاڑ پہ چڑنا چاہے اتنے ان کے لئے مشکلات ہیں اور میں یہ امید لوگوں نے ان کے ساتھ بہت امیدی وابستک کی ہیں قاضی پائی صاحب کو کچھ کام ضرور کرنا چاہیے یہ جو پروسیجر ایکٹ ہے اس پہ کرنا چاہیے ایک معلومات کا جو حق ہے ہر شہری کو اس کو بھی اجازت دینا چاہیے کہ اگر کوئی درخواست دے دے کہ بھائی اس جج کے کتنے زمینی ہے کتنے جائدادی ہے کتنے احساس ہیں کہ وہ بھی سامنے لائے تو عدالت کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا توجہ جو ہیں وہ عدالت پہ دے دے اور عدالت کی جو کاروائی ہیں وہ درست کرے کیونکہ لوگوں کا یقین غب چکا ہے اور میں آپ کو بتاؤ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو وہاں کا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے میں جو سمجھتا ہوں بے صرف ایک سی ورکر کہ اگر ایک ملک میں انشاط مل رہا ہے ان کے عدالتی آزاد ہے وہ پیس لے دے رہے ہیں تو جو انویسمنٹ کرتے ہیں ملک میں سیاسی استحقام ہوں اور یعنی لیکن اگر آپ کے ملک پہ انصاف مل رہے ہیں عدالت ایک کام کر رہے ہیں جو انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو یہ اعتماد ضرور رہتا ہے کہ میرا سرمایہ ضائع نہیں ہو سکتا ہے تو وہ مسائل ہماری جو ہیں وہ عدالت ان کی وجہ سے خراب ہے اور اگر عدالت صحیح ہو جائیں گے تو الیکشن بھی غیر جانبدار ہوگا صاحب ہوگا شفاب ہوگا اور یہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے سر میں الیکشن ڈیٹ کا بھی پوچھتا ہوں اگر کوئی آئین مباراہ اقدام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اس سے مجھے سزائی نہیں دے سکتے وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے آئین کو کیوں توڑا آپ نے قانون کو کیوں توڑا تو اگر لوگوں کو عدالتوں کا خوف ہو کہ اگر میں کوئی آئین توڑو غیر قانونی کام کرو اپنی اختیارات کی تو جاوز کرو تو عدالت ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ سسٹم میں بہتر ہی آ جائے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں پر تو اوتھ لیتے رہے ہیں ججز بنتے رہے ہیں